فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں سانحہ اے پیس کے بعد ملیٹری کوٹس خواہش نہیں ملک کی ضرورت تھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فوجداری نظام اب دہشتگردوں سے نمٹ لے گا دہشتگردی کے واقعات میں ایک کمی آئی ہے یہ خوش آئند بات ہے اور اگر کمی آئی ہے اور اگر کمی نہیں آئی گورنمنٹ کے دعوے کے باوجود کمی نہیں آئی تو اگر ملیٹری کوٹس چار سال میں نہ کر سکے تو یہ چالیس سال میں بھی نہیں کر پائیں گے پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں میں توسیع کی مخالفت کر دی فرات اللہ بابر کہتے ہیں دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی ہے تو توسیع کی کیا ضرورت ہے؟ غیر معمولی قوانین غیر معمولی حالات میں نافذ کی جاتے ہیں نون لیگ تزبزب کا شکار رانہ سناللہ نے توسیع کی مخالفت کر دی شہباد شریف نے معاملے پر مشاورت کا اشارہ دیا تھا کراچی کے علاقے اور انگری ٹاؤن میں دو بھائیوں سمیت تہرے قتل کا کیس قاتل پولیس اہل کا نکلا گارمنٹس فیکٹری کے ملازمین کو گواہی کے ڈر سے قتل کیا گیا پولیس نے فون کال ٹریز کر کے پیٹی بھائی کو گرفتار کر لیا لاہور میں چوروں نے جیلرز کو ٹارگٹ بنا لیا شادواغ میں نکاب پوشٹ چور لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار رنگ محل میں دو خاتین خریداری کرنے آئیں دکانداروں کو چکمہ دیا اور سونے کے کڑے پہن کر چلتی بنی واقعے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی لاہور میں میڈیکل کی طالبہ سے زیادتی کا عبرتناک انجام سیشن کورٹ نے مجرم وقاس خالد کو سزائے موت سنا دی عمر قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی خدا کا بھی حکم کراچی میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا سین این جی کے بعد گھرے لو سارفین بھی پریشان کہیں گیس کا کم پریشر تو کہیں سرے سے ہی غائب پنجاب میں بھی خات فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی موت تل پاہ پلانٹس کو سپلائی کم ہونے تھے بجلی کے بہران کا خطرہ بھی منلانے لگا سین اوڈنگا کہنا ہے ایل این جی جہاز لنگر انداز نہ ہونے کے باعث مسئلہ سنگین ہوا کسی کے وارے نے آ رہے تو کوئی سر پکڑ کر بیٹھے گا منی بجٹ میں نون فائلرز کے گاڑی خریدنے کے لیے فائلر کی شرط خاتم کرنے کی تجریز تنخواہ دار تپٹے کے لیے بوری خبر ٹیکس کی چھوٹ بارہ لاکھ سے کم کر کے آٹھ لاکھ کرنے پر غور جاری وزیر خزانہ 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کریں گے پنجاب میں حکومتی اتحاد میں درانے پڑنے لگیں صوبائی وزیر مادنیات امار یاسر مصطافی ہو گئے استیفہ 14 شجاعت کو بھیجوا دیا امار یاسر کا کہنا ہے ان کے کاموں میں بلا وجہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں دباؤ میں کام کرنے کا عادی نہیں خرچہ عوام کا چرچہ حکمران کا قومی خزانے کو مال مفت سمجھ کر بے رحمی سے اڑانے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا نواز شریف دور میں انٹرنیشنل لابنگ کمپنیوں کو بھاری ادائیوں کا انکشاف ایک لابنگ کمپنی سوشل میڈیا سارفین کا ڈیٹا فراہم کرتی تھی وزیراعظم عمران خان نے معاملے کا نوٹس لے کر آڈٹ کا حکم دے دیا عوام کا تین سو نو ارب روپے خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی بان کر ہم نے ایڈیمن موشن بھی داخل کرا دیا ہے اس حوالے سے تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ آج اس پر روننگ دیں ایک ہاؤس کمیٹی کونچھوٹ کریں تین سو نو ارب روپے کا ٹھیکہ مشیر تجارت عبدالعزاف داؤد کو دینا مفادات کا ٹکراو ہے مانگے تانگے کا پیسہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر دیا جا رہا ہے آپوزیشن لیڈر نے سپیکر قومی اسمبلی سے رولنگ دینے اور پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا محمد ٹیم پھرو بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا انشاءاللہ کسی کا باب بھی اس کو نہیں روک سکتا میں بڑا کلیئر ہوں فیصل وابدہ نے محمد ٹیم کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا پیر کو ایوان میں شہباز شریف کو جواب دینے کا اعلان ہر ٹیم کے خلاف سازش کو ناکام بنائیں گے ہر کام میرٹ پر ہوا کوئی تحقیقات کروانا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ حکومت سے مطالق آصف زرداری کا بیان بھی مسترد کر دیا موسیقی پارلیمنٹ کو ارکان کی بد اخلاقی کا خیال آ ہی گیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فالیمانی رہنما پر مشتمل اخلاقیات کمیٹی بنانے پر اتفاق سپیکر قوم اسمبلی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے رانہ سناولہ کہتے ہیں حکومتی ادھرہ نے جو دل میں آیا کہا ہم نے زبان کھولی تو ایتکس کمیٹی یاد آگئی موسیقی 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 کر دیا سپریم پورٹ نے راہیل شریف کو اسلامی فوجی اتحاد کی کماند کے لیے اینو سی کے معاملے پر ایک ماہ کی مولد دے دی